حدیثِ قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی رحمتیں نازل ہوں بے پایاں محمد اور ان کی آلیت ہر پر خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے روایت ہے یہ جابر ابن عبداللہ انساری سے فرمایا جنابِ فاطمہ زہرہ نے ایک دن میرے والد یعنی سرکارِ دو عالم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا سلام اے فاطمہ اے پیاری بیٹی مجھ کو کمزوری سی کچھ محسوس ہوتی ہے بدن میں تم اڑھا دو مجھ کو لا کر چادرِ یمنی تو میں نے لا کے وہ چادر اڑھا دی میں نے دیکھا ہو گیا کچھ اور ان کا چہرہِ اندرد درخشاں چودمی کے چاند کی صورت ذرا سی دیر کے بعد آگئے میرے بڑے بیٹے حسن اور یہ لگے کہنے کہ امی جان اپنے گھر میں نانا جان کی خشکو مجھے محسوس ہوتی ہے کہا میں نے کہ اے نورِ نظر دل کے سمر تم ٹھیک کہتے ہو کہ چادر میں تمہارے نانا جان آرام فرما ہے حسن آگے بڑھے اور عرض کی ان سے سلام اے نانا جان اے مرسلِ برحق اجازت ہو تمہیں بھی آپ کی چادر میں آ جام یہ فرمایا رسولِ پاک نے پیارے پسر اے مالک و مختارِ کوسر ہاں اجازت ہے تمہیں آنے کی اور وہ آگے چادر میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر آئے حسین اور یہ لگے کہنے کہ امی جان نانا جان کی خشکو مجھے محسوس ہوتی ہے کہا میں نے کہ اے نورِ نظر دل کے سمر تم ٹھیک کہتے ہو کہ چادر میں تمہارے نانا جان آرام فرما ہے حسن کے ساتھ یہ سن کر بڑھے آگے حسین اور عرض کی ان سے سلام اے نانا جان اے مرسلِ برحق اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں یہ فرمایا رسولِ پاک نے اے پیارے بیٹے اے میری امت کے شافے ہاں اجازت ہے تو وہ چادر کے اندر آگے کچھ دیر گزری تھی کہ آپ پہنچے اب الحسنین امیر المومنی اور مجھ سے فرمایا سلام حسنین کی ماں فاطمہ گھر میں مجھے محسوس ہوتی ہے میرے بھائی رسول اللہ کی خشبوں کہا میں نے کہ جی ہاں آپ کے بیٹوں کے ساتھ آرام فرما ہے وہ چادر میں سنا جب یہ علی آگے بڑھے اور پھر یہ فرمایا سلام اے مرسلِ برحق اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں یہ فرمایا رسولِ پاک نے تم پر سلام اے میرے بھائی میرے نائب اور علم بردار اجازت ہے تو پھر چادر کے اندر آگئے وہ بھی اب اس کے بعد خود میں نے گزارش کی سلام اے بابا جان اے مرسلِ برحق اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں یہ فرمایا رسولِ پاک نے اے پیاری بیٹی اے میری نختِ جگر تم کو اجازت ہے تو میں بھی آگئی چادر کے اندر جب اکٹھے ہو گئے ہم سب کے سب چادر میں ختمی مرتبت نے تھام کر دونوں سرے اس چادرِ اتھر کے ہاتھوں کو کیا اپنے بلند افلاق کی سمت اور یوں ارشاد فرمایا الہی ہے یہی بس میرے اہلِ بیت میرے خاص حامی اور ناصر ہے یہ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون ہے میرا خون ازیت دی انہیں جس نے ازیت دی مجھے اس نے کیا غمگی انہیں جس نے کیا غمگی مجھے اس نے ہے جس کی سلح ان سے مجھ سے بھی ہے سلح اس کی اور ان سے جنگ کی جس نے تو اس نے جنگ کی مجھ سے اداوت جس نے ان سے کی تو اس نے کی اداوت مجھ سے اور جس نے بھی رکھی دوستی ان سے تو گویا دوستی مجھ سے رکھی یہ سب ہے مجھ سے اور میں ان سے ہوں اے اللہ نازل کر تم مجھ پر اور ان پر اپنی رحمت اور برکت اور اتا کر اپنی بخشش اور کرم اور اپنی خوشنودی اور ان سے دور رکھ ہر طرح کی آلودگی اور پاک رکھ اتنا انہیں جتنا کی حق ہے پاک رکھنے کا خدا عزوجل نے سن کے یہ ارشاد فرمایا ملائک سے سنو اے ساکنانِ ارش مجھ کو اپنی عزت اور جلالت کی خسم پیدا کیا میں نے زمین و آسمان کو جگمگاتے چاند اور سورج کو اور بہتے ہوئے دریاؤں کو اور کشتیوں کو صرف انہیں پانچوں کی علفت میں جو سارے زیر چادر ہیں کہا جبریل نے اے رب بھلا یہ کون ہیں جو زیر چادر ہیں خدا پاک نے ارشاد فرمایا نبوت کے یہ گھر والے ہیں اور مادن رسالت کا ہیں یہ ہیں فاطمہ ان کے پدر ان کے پسر اور ان کے شوہر پھر کہا جبریل نے اے رب اجازت دے مجھے جا کر زمین پر زیر چادر ان مقدس ہستیوں کے ساتھ میں ہو جاؤں شامل رب نے فرمایا اجازت ہے تو جبرائیل آئے اور کہا ان سے سلام اے مرسلے دین حق تعالیٰ آپ پر کرتا ہے نازل رحمتیں بے حد وہ فرماتا ہے مجھ کو اپنی عزت اور جلالت کی خسم پیدا کیا میں نے زمین و آسمان کو جگمگاتے چاند اور سورج کو اور بہتے ہوئے دریاؤں کو اور کشتیوں کو آپ کی عفت میں اور مجھ کو اجازت دی ہے تاکہ آپ کے میں ساتھ شامل ہوں تو کیا ہے مرسل حق آپ کی بھی ہے اجازت مجھ کو فرمایا رسول اللہ نے تم پر سلام اے وحی خالق کے امین تم کو اجازت ہے تو جبرائیل بھی چادر کے اندر آگئے اور عرض کی ان سے خدا اے عز و جل نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی جانب وہ ہے ارشاد فرماتا اہلِ بیعتِ پیغمبر خدا یہ چاہتا ہے تم سے رکھے دور ہر آلومگی کو اور رکھے وہ پاک و پاکیزہ تمہیں ایسے کہ جیسے پاک کرنے کا ہے حق کہنے لگے میرے پدر سے یہ علی اے مرسل حق کیا فضیلت ہے خدا پاک کے نزدیک اس چادر میں ہم سب کی تو فرمایا رسول ہر دو عالم نے قسم مجھ کو خدا پاک کی جس نے نبی برحق مجھے مبوس فرمایا کیا مجھ کو رسالت سے مشرف اور بنایا دو جہانوں میں نجاتِ خلق کا باعث مجھے جب بھی بیان ہوگی ہماری یہ حدیث اہلِ زمین کی ایسی محفل میں کہ ہوں موجود جس میں چاہنے والے ہمارے اور شیعہ تو نزولِ رحمتِ حق ہوگا ان پر گھیر لیں گے چار سو ان کو فرشتے اور ان سب کے لیے بخشش کو چاہیں گے علی نے سن کے فرمایا قسم ہے ربِ کعبہ کی تو پھر ہم اور شیعہ بھی ہمارے کامیاب و کامرہ ٹھہرے یہ فرمایا نبی نے اے علی مجھ کو قسم ہے اس خدا پاک کی جس نے نبی برحق مجھے مبعوث فرمایا کیا مجھ کو رسالت سے مشرف اور بنایا دو جہانوں میں نجاتِ خلق کا باعث مجھے جب بھی بیان ہوگی ہماری یہ حدیث ایسی کسی محفل میں ہوں موجود جس میں چاہنے والے ہمارے اور شیعہ ان میں سے کوئی اگر رنجی دو مغموم ہوگا خالقِ کونین اس کے رنج و غم کو دور فرمائے گا اور ہر طالبِ حاجت کی حاجت پوری فرمائے گا یہ سن کر علی ابن ابی طالب نے فرمایا قسم ہے ربِ کعبہ کی ہم اہلِ بیعتِ پاک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامرا ہیں اور ایسے ہی ہیں شیعہ بھی ہمارے کامیاب و کامرا دنیا و اقبا میں موسیقی موسیقی